بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری میں نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے معلومات ہیں ایک تو قاتل ظاہر جعفر جو ہے آج اس پہ فرد جرم آئد ہونا تھی وہ نہیں ہو سکی وہ میں بتاؤں گا کیوں نہیں ہو سکی دوسرا قاتل کے جو والدین ہیں اسمت آدم جی اور زاکر جعفر ان کا جو زمانت کا ایشو تھا وہ اب سپریم کورٹ چلا گیا ہے خاجہ حارس ایک نئی پٹیشن لے کے سپریم کورٹ گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے کیا موقف اختیار کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایڈیشنل سیشن جج اتاربانی کی عدالت میں آج کیا ہوا وہاں پہ چونکہ آج ملزم قاتل ظاہر جعفر پہ فرد جرم آئد ہونا تھی لیکن وکلا کے چونکہ وہ یہ باریکیاں سمجھتے ہیں یہ ہتکنڈے بھی ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے کچھ وکلا جو ہیں مرکزی ملزم کے تاخیر سے پہنچے لیکن عدالت کی طرف سے استفسار کیا گیا کہ سب کو علم تھا کہ ساڑھے دس بجے سماعت ہونا ہے لیکن وکلا کا نہ آنا بڑی حیرت کی بات ہے لیکن پھر کچھ دیر کے بعد جب گیرہ بجے کا ٹائم رکھا گیا تو پھر ملزم ظاہر جعفر کے جو وکلا ہیں وہ عدالت میں پہنچے اور ان کی طرف سے تین مختلف درخواستیں دائر کر دی گئیں اور ان درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ ملزم کو فیر ٹریل دیا جائے اور پھر یہ کہ جو چلان پیش کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو دس تعویزات ہیں وہ ہمیں فراہم نہیں کی گئیں مقصد یہ تھا کہ آج فرد جرم آ نہیں ہو سکی تو عدالت نے کل دوبارہ انہیں پیش کرنے کیلئے کہا ہے وہاں عدالت میں جب اس کی سماعت جاری تھی تو اس نے عدالت سے کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ عدالت کا اگلا پلان کیا ہے تو فاظل جائی صاحب نے یہ کہا کہ عدالت کا پلان نہیں ہوتا عدالت کاروائی کرتی ہے اور آپ نے جو بات کرنی ہوتی ہے اپنے وکیل کے ذریعے کریں اور عدالت اپنی جو سماعت ہے وہ آپ کے وکلا کو بتائے گی آگے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا ہوگا جو بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگا اس پ جائے جس پہ عدالت نے ان کو کہا کہ آپ اپنے وکیل کے ذریعے بولیں اور جو آپ آپ اپنے وکیل کو بتائیں گے وہ وہی بات کریں گے چنانچہ تو آج جو فرد جرم قاتل ظاہر جعفر پہ آئید ہونا تھی وہ نہیں ہو سکی اور وکلا نے جو تین مختلف قسم کی درخواستیں دائر کی ہیں وہ عدالت نے وہ ان کو اپنے پاس رکھتے ہوئے کہ سماعت جو ہے وہ کل صبح یعنی جمعیرات کی صبح تک کے لیے ملتوی کر دی ہے اور اس میں ملزم ظاہر جعفر جو ہے اس نے یہ بھی عد عدالت کے سامنے بتایا کہ امریکن امبیسی کی طرف سے جو وکلا کی فراہمی کے لیے جو ایک لسٹ بیجی گئی تھی وہ بھی مجھے نہیں دکھائی گئی لہٰذا وہ لسٹ بھی مجھے دکھائی جائے تاکہ میں دیکھوں کہ ان میں میں کون سا وکیل لے سکتا ہوں اور عدالت نے جب ملزم سے یہ پوچھا کہ آپ کا کون سا وکیل ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا تو پھر عدالت نے پوچھا کہ کیا رضوان عباسی آپ کے وکیل ہیں تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میرے بھائ نے رضوان عباسی کو وکیل کیا ہو تو ایڈیشنل سیشن جج جناب عطاربانی کی عدالت میں ملزم کی طرف سے یہ موقف لیا گیا کہ مجھے وکیل کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا لیکن عدالت نے ان کا یہ موقع رد کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ کا وکیل موجود ہے عدالت میں آج تراپی ورکس کے جو نامزد ملزمان ہے جو زمانت پہ ہیں ان کو بھی پیش کیا گیا اور ان کی حاضری بھی لگائی گئی ان میں سے ایک ملزم دلیب کمار جو تھا وہ عدالت میں حاضر نہیں تھا لیکن جاج کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے گاڑی میں لیٹا ہوئے جب آپ کہیں گے اس کو پیش کر دیا جائے گا تو ناظرین دوسری طرف خاجہ حارس جو قاتل ظاہر جعفر کے وکیل ہیں انہوں نے آج سپریم کورٹ میں درخواد دائر کیا جس میں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا اور یہ کہا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ تمام حقائق اور شواہد سامنے نہیں رکھے اگر وہ حقائق اور شواہد کو سامنے رکھتے تو اسمت آدم جی اور زاکر جعفر کی زمانت ہو سکتی تھی جو بنیادی نکتہ ان کی طرف سے اٹھایا گیا ہے کہ قاتل ظاہر جعفر کے والدین ہیں زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کہ وہ آیانت جرم میں نہیں ہیں کیونکہ ملزم نے ان کو وقوع کا بتایا تھا لیکن اس سے پہلے ایڈیشنل سیشن جاج اتاربانی نے بھی یہ درخواست مسترد کی تھی ان کی زمانت کی پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی مسترد کی اور دونوں عدالتوں میں جو مشترکہ جو موقف سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ عدالت کے سامنے پولیس کی طرف سے جو شہادتیں جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں اس کے مطابق ملزم جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رابطے میں تھا بلکہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ملزم اپنے ماں باپ سے رابطے میں تھا ظاہر ہے وہ ان سے موسم کی صورتحال پر بات نہیں کر رہا تھا بلکہ نور مقدم سے متعلقی بات کر رہا تھا لہٰذا وہ تمام حقائق شواہد جو پولیس نے بتایا پولیس نے ان کو یہ بھی بتایا کہ نور مقدم کے موبائل کی سکرین ٹوٹی ہوئی تھی لہٰذا اس کا بھی ارکارڈ حاصل کرنا ہے اور یہ کہ ملزم نے خود اتراف کیا کہ جب لڑکی نے شادی سے انکار کیا نور مقدم نے شادی سے انکار کیا تو میں نے اس کو قتل کر دیا اور پھر اپنے والدین کو بتایا اور پھر سب سے بڑا ثبوت کہ ملزم کے والدین نے تھراپی ورکس والوں کو کہا کے جا کے لاش کو ٹھکانے لگا دے اور یہ بیان تھراپی ورکس والوں کی طرف سے آیا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا تو اس پر دونوں دو حالتیں جو ماتحت عدالت جناب اطارربانی اور پھر اس اسلامباد ہائی کورٹ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملزم کے جو والدین ہیں ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ فوری طور پہ پولیس کو اطلاع کرتے کہ ان کا بیٹا کیا کرنے والا ہے تو مقتولہ نور مقدم جو ہے اس کی جان بچ سکتی تھی لیکن بجائے اس کے کہ انہوں نے پولیس کو گاہ کیا جب اس نے واردات کر دی تو انہوں نے تھرابی وقص والوں کو کہا کہ جا کے لاش کو ٹھکانے لگا دیں اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور کل جو ہے جو میرے آپ کی صبح جو ہے دیکھتے ہیں کہ ملز ملزم پہ مرکزی ملزم پہ فرد جرم آئید ہوتی ہے یا نہیں چونکہ آج جو ملزم ہے جو اس کا کہنا ہے کہ مجھے فیر ٹرائل دیا جائے اب کل فیر ٹرائل کا کوئی وکیل نیا راستہ نکالیں گے تاکہ اس فرد جرم میں تھوڑی تاخیر ہو جائے لیکن کتنی تاخیر ہو سکتی ہے جتنی بھی تاخیر ہو آخر عدالت کو اپنا فیصلہ سنانا ہے تمام شواہد اور حقائق موجود ہیں اور عوام توقع کر رہی ہے کہ قاتل ظاہر جعفر کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور امید بھی یہی ہے قانون کے مطابق جو چلان میں جو شواہد دکھائے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے اس کو سزا ملنی ہی ملنی ہے البتہ وکلہ جو ہیں وہ تھوڑا درخواستوں کے ذریعے ادھر ادھر کر کے تھوڑا سا فرد جرم میں تاخیر کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کل بھی فرد جرم آئید نہ ہو اور چند دن اور پڑ جائیں لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی آخر فیصلہ تو آنا ہی آنا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دی اللہ حافظ